اسلام علیکم لو جو پھر آج ہم بنانے جا رہے ہیں بینگن کا مزیدار سا بھرتا گرمیوں میں اگر اس کے ساتھ سلاد، اخروڑ پدینے کی چٹنی اور نمکین لسی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے لین جی تو پھر اس کے لیے ہمیں گول قسم کے بینگن چاہیے ہوں گے چولے پہ آپ اس طرح سے ان کو سیکھ لیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پلٹ لیں تاکہ ان کی حالت سڑے ہوئے بینگن کی طرح کچھ اس طرح سے ہو جائے اب ان کو چولے پہ سیکھنے کے بعد گرم گرم ہی ہاتھوں کی مدد سے چھیل لیں چوری کانٹا یا چمچ کا استعمال نہ کیجئے ورنہ پچھے کچھ نہیں بچنا اب آپ کے پاس دوری لنگری کھوٹنا کچھ بھی ہے تو آپ اس میں اس کو اچھی طرح سے پیس لیں بلینڈر کا استعمال ہرگز نہیں کیجئے اب ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے ایک چمچ زیرہ ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیں پھر ہری مرچ اور کٹے ہوئے ٹوماٹر ڈال کے اچھی طرح پکائیں مسالیں ڈالنا مد بھولیے گا نمک، پیسی بھی لال میچ، پیسہ بھی سوکھا دھنیا، کٹی بھی لال میچ اب اس میں میں ہری مرچ کا اور استعمال کر رہی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ سپائسی پسند ہے اب پیسہ ہوا بینگن کا بھرتہ اس میں شامل کیجئے اور آہستہ آہستہ اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے رہیں اور کھبرائیے نہیں کیونکہ کڑاہی کے ساتھ جتنا یہ نیچے لگے گا اتنا ہی زیادہ مزیدار ثابت ہوگا دھنیا پودینہ کٹا ہوا اس میں شامل کریں اور مزید بھنائی کرتے ہوئے تیار کر لیں پیسہ بینگن کا بھرتہ بلکل تیار ہے امید ہے آپ کو ویڈیو ریسپی دونوں پسند آئے ہوں گے اور آپ آج ہی گھر میں اسے ٹرائے کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ با بائی